بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا رائے کس سے ووٹ دیں گے کون حقدار ہے اصل ووٹ کا حقدار کون ہے صرف اور صرف عمران خان اور کیوں اس کی کیا وجہ بس حقیقی لیڈر وہی ہے باقی آپ کو پتہ ہے سب کیا ہے ٹھیک ہے سب ملک ملک کا ستیہ ناس کر کے باہر جانے والے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ہی پیسے سے یہ باہر جا کے جو ہماری پیسے سے یہ باہر جا کے ایشیاں کرتے ہیں علاج وہاں پہ کرتے ہیں سب کچھ وہاں پہ کرتے ہیں شادیاں باہر ملکوں میں کرتے ہیں ٹھیک ہے پیسہ ہمارا ہوتا ہے ہمارا ٹیکس کا ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے اس ٹیم عمران خان کو قید کیا ہے عمران خان جیل میں کیا اس کے بوجود بھی آپ عمران خان کو ووٹ دیں گے اور اس ٹیم جو چیرمین ہے وہ گوھر صاحب ہیں کیا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں قید ہے تو کیا ہو گیا ٹھیک ہے شیر بھی تو قید ہوتا ہے نا ایک دن ازاد ہو جائے گا پھر جی دن ازاد ہو جائے گا پھر ان کو پتہ چال جائے گا انشاءاللہ اس ٹیم ساری جو پوری طاقت ہے وہ نون لیگ اور جانگی ترین کے پارٹی کو اپس میں حمایت کر کے ایک لانے کی کوشش کی جارہی ہے حکومت میں لانے کی کوشش کی جارہی ہے اس بارے میں کیا کہیں گے عوام کی رائے جو آج ہم نے جانی لوگوں سے پوچھا ان کی رائے مختلف تھی جو نظر آ رہا ہے وہ کچھ مختلف نظر آ رہا ہے اس بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں عوام کسی اور کو چاہتی ہے اور کچھ طاقتور لوگ کسی اور کو چاہتے ہیں اب ابھی یا عوام کا فیصلہ ہوگا یا ان کا فیصلہ ہوگا اگر صاحب اور شفاف الیکشن ہوئے تو کون جیتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں ظاہری بات ہے عمران خان ہی جیتے گا فائنل بس عمران خان ہے اس کے علاوہ کوئی اور ہائی نہیں آپشن ہی نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ سپرین کورٹ نے تو کل بول دیا کہ آٹھ فروری کو انتہابات ہر حال میں ہوں گئی کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے دیکھیں سپرین کورٹ بھی تو کسی کے کہنے پر کھا ہوگا نا یا کسی طرح ہوگا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ انتخابات ہوں گے کیونکہ انتخابات صاف شفاف ہوئے تو ظاہری بات ہے ساری جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے کس نے جیتنا ہے کتنے آرنا ہے تو ظاہری بات ہے عمران خان تو جیتے گا اگر صاف شفاف الیکشن ہوئے لیکن جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان جیت رہے تو یہ کوئی نہ کوئی حربہ استعمال کریں اور یہ الیکشن نہیں ہونے دیں گا یہ تھی عوام کی رائے عام شہریوں کی رائے کہ ووٹ صرف عمران خان کا اگر صاف اور شفاف الیکشن ہوئے تو عمران خان دوبارہ جیت کر کامیاب ہو کر دوبارہ اس ملکہ وزیزم بنے گا یہ عوام کی رائے تھی جو ہم نے آپ تک پہنچائی بہت بہت شکریہ موسیقی